بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ویورز امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوگی دوستو آج بات کریں گے منجی کی مجودہ مارکیٹ جو چل رہی ہے منجی کے جو مجودہ حالات چل رہے ہیں اور جو تھوڑی بہت زیادہ کمی نہیں کہیں گے جو تھوڑی بہت منجی کی مارکیٹ میں کمی ہوئی ہے اس کی کیا مین وجوہات کیا ہیں کس وجہ سے ریٹ میں کمی دیکھنے کو ملی اس پہ ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ فصلوں کے متعلق جتنی انفارمیشن ہے وہ بروقت آپ کو ملتی رہے دوستو سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کو جو ایشیا کا چاول ہے خاص طور پہ جو پاکستانی چاول اس کی بنونے ممالک میں یہ عالمی منڈی میں اس ٹائم سب سے زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اگر مارکیٹ کی بات کریں تو مارکیٹ میں جو کمی کے حوالے سے خبریں چلی اتنی زیادہ کمی ہوئی نہیں سو ڈیٹ سو روپے ہوئی ضرور ہے ہوا یہ کہ ایک تو موسم ساتھ نہیں دی رہا دوسرا یہ جو چھوٹا سٹاک ہے اس نے جو ریٹ میں تھوڑی بہت بہتری دیکھ کی مطلب اضافہ دیکھا مارکیٹ چھے ہزار کو مارکیٹ نے ٹچ کیا تو جلدی سے انہوں نے مال منڈیوں میں دیا تھوڑا سا مال بھی زیادہ ریول زیادہ ہو گیا پہلی وجوہات یہ ہے دوسری یہ ہے کہ جو موسم کی خرابی ہے موسم مطلب ابھی دھوب نہیں نکل رہی تو دھوب نہ نکلنے کے وجہ سے گاغ بھی کامے منڈیوں میں جو ہے گاغ آگ کو پتا ہے موسم اگر ساتھ دے گا موسم صاف ہوگا تو مال بھی اچھے سے جائے گا اور ریٹ بھی اس کا صحیح طریقہ سے لگے گا یہ وہ جو آج بیچارے آخری جو مین وجہ بنی اب ان دنوں میں مارکیٹ جو رک گئی ہے پاک ایران کشیدگی جو بنی ہے اس کی وجہ سے بارڈر بند ہو گئے جو ایران کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی تھی منجی کی وہ ابھی فیلہ رک گئی ہے جس کی وجہ سے یہ مارکیٹ ایک دہا رک گئی ہوئی ہے تو میری رائے یہی ہے ذاتی رائے جو مطلب ذرائع کے مطابق جو خبریں مسئول ہو رہی ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ یہ جو اس میں استقام ہے یا آپ کہہ لیں تھوڑی مندی ہے یہ چند دنوں کے لیے مستقل نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ کشیدگی بھی جلد ختم ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی چاول کی عالمی سطح پہ کافی ڈیمانڈ ہے تو آنے والے دنوں میں مارکیٹ پھر سے بہتر ہوگی تو پریشانی والی کوئی بات نہیں چاول کی ڈیمانڈ بہت زیادہ چاول کی مارکیٹ مضبوط کھڑی عالمی سطح پہ تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں تو یہ میرا کام تھا کہ آپ کو گائیڈ لن دین کو کافی بھائی کالز ویڈس ایپ پہ میسجز وغیرہ کر رہے تھے تو میں نے سوچا ویڈیو ہی بنا دو ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کے انفارم کر دوں کہ کیا سورتیار چاہ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا اس میں بہتری آئے گی یا کمی آئے گی تو امید کرتا ہوں جو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک لی اپنا اور اپنے چینل کا ڈیر سارا خیار رکھئے گا اللہ